محترم جناب راہیل صحاب کینیڈا السلام علیکم آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے دو سوال موصل ہوئے جواب حاضر آپ نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ پندرہ شابان کو ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے یا جو گناہ یا سواب کا کام کرنے والے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں پھر دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ ہماری تقدیر لکھ دی گئی کیا اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ اور سواب پر اب ہمارا کنٹرول نہیں رہا محترم راہیل صاحب سب سے پہلے تو یہ بات آپ کی ذہن میں رہے کہ پندرہ شابان کو جو آئندہ سال ہونے والے عمل ہیں کسی کی موت یا کوئی اور معاملات یہ کام اور یہ امور فرشتوں کو تفویز کر دیے جاتے اب اس میں آپ کا یہ پوچھنا کہ ہماری تقدیر لکھ دی گئی تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ اور سواب پر ہم کنٹرول نہیں بلکل آپ کا کنٹرول ہے آپ دیکھئے اپنے آپ کو آپ محسوس کیجئے کیا آپ سواب کا کام کرنا چاہیں تو سواب کا کام نہیں کر سکتے کیا آپ گناہ کا کام کرنا چاہیں تو آپ گناہ نہیں کر سکتے یقیناً کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ تقدیر کو لکھ دیا لیکن انسان کو اس بات پر قدرت دی ہے کہ وہ چاہے تو عمل خیر کرے اور وہ چاہے تو خراب عمل کرے تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر لکھ دی گئی تو جو کچھ میں کر رہا ہوں بس یہ اللہ کی منشاہ اور اللہ کی مرضی اس طرح تو دنیا کا کوئی نظامی باقی نہیں رہ سکتا مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا کہ ایک شخص عام کے درخت پر چڑھ کر عام کھانے لگ گیا مالی نے جب دیکھا تو اس نے اسے ٹوکا کہ یہ درخت تو میں نے لگائے باغ میرا ہے تم عام کیوں کھا رکھا اس شخص نے جس کو کہتے ہیں چوری اور سرزوری درخت پر بیٹھ کر یہ کہا کہ تم نہایتی جاہل آدمی تمہیں پتا نہیں کہ جو اللہ تعالی نے لگ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا اور بغیر اللہ کی حکم کے پتہ بھی نہیں ہلتا تو کیا میں بغیر اللہ تعالی کے حکم اور اس کے اذن کے میں درخت پر چڑھ گیا تھوڑی دیر مالی خاموش رہا بعد میں مولانا روم فرماتے ہوں سے نیچے گھسیٹ کر اور جب اس کی پٹائی کرنی شروع کیونکہ جب وہ چلایا تو کہا چپ چاپ لیٹے رہو یہ بھی تقدیر ہی کا حصہ ہے بغیر اللہ تعالی کے مرضی کے ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا یہ جو تمہاری پٹائی ہو رہی ہے یہ بھی تقدیر ہی کا حصہ ہے لہٰذا چپ چاپ سے لیٹے رہو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ چونکہ ہماری تقدیر لکھ دی گئی تو ہم اس کے کرنے پر مجبور ہیں ایسا نہیں بلکہ بوجود تقدیر لکھ دینے کہ ہم اور آپ ہر انسان خیر اور شر دونوں کے کرنے پر اسے قدرت ہے